جواب ارز کر سوائیسی یہ کہ مییت سین خطر دعائی مغفرت کرن جناز ویز جناز پت کبرینش کبری پیٹ ویجت دفن کریت یمن سینی شاید دعا حقوائیس مییت سین خطر کریت کن یہ چھوہ سینی سنیں قرآن کریم اچھ آیت چھے اجیب دعوت دعائی ازا دعان بچس دعا کرن ویلسن دعا قبول کرن یلسو میں دعا مہنگی یہ کس مانا ہے بزرگ تھا ان خاص توجہ امکہ اللہ تعالی مانن بچس دعا کرن ویلسن دعا قبول کرن یلسو میں آلو کرن یلسو میں دعا مہنگی بچس دعا کیا کرن اچھا دھون اللہ تعالی کوئی کہت یہ دعا مہیاس سموہن شامن رات کیا دوہلی جناز ویس جناز برون جناز پت دفن کرن برون کچھ بھی اللہ نے اس کا ذکر مطلق ون خداین یلی ازا دہا یم ساتھ کی دعا کرن ویل میں مہنگی اجیب بچس ام سینیز دعا حس اجابت بخشن بچس بوزر ازا دہان یم ساتھ کی یم دعا کرن میں آلو کرن میں مہنگی ویلی سے دعا کرن اس کے میں شامنگ اچھا خدای اسموہن شامن یلی اسموہن خدای اسموہن خدای اسموہن خدای اسموہن یم ساتھ کی تو امین مہنگی بکرہو کبول اگر انسان ایسی مخلص ایسی مسئل سمجھن کرتے اس کے لئے اتنا ہی کافی ہے خدای اسموہن یم ساتھ کی تو امین مہنگی بوزر بکرہو کبول ایک چیز یہ آئے ایک چھ مطلق شریعت یہ متہارہ مطابق المطلق و یجری على اطلاقه مطلق علقاء حکومات یعنی علقاء حکومات یاکونس پانی قررت قررت کے یمسات نہیں یمسات نہیں یمسات نہیں یمسات نہیں یمسات نہیں یاکونس میں نیت جو تامت نے اتخلاف قرآن ایچ آیت میں لی اتخلاف حدیث متواتر میں لی یا کم سے کم حدیث مشہور میں لی حدیث متواتر سے دھکھونے سے تھوڑا مقید قررت والا کے ایک مسئلہ ہے لیکن اگر نے سچیز دلیل آئیسی اس سے کوئی قید لگئی کیمسات حکومنگی کیمسات حکویننگی ایک مسئلہ امام ابن کسیر تفسیری ابن کسیر اسمار ابن جرائج حضرت عطا رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں لما نزلت یلی آیت کریمہ نجل گئے کوسک وقال ربکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم اللہ تعالیٰ فرماؤن ہے اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تون رب حضرت ورن یلکی تو ہی میں اکیریوں آلو کریوں استجب لکم کر تو ہی یوڑ واپس دعا حضرت لب بوزتون دو یلی آیت نرجل گئی سورہ غافر آیت نمبر شیعت قال ناسو صحابے کرامو قرار رزق و جسان بجیو لاؤ نالمو ایساعت ندو صحابہ قرار سٹارٹ لے بھی اگر اس پائے آئیسے خدائش ہوانا بوز ہو لیکن اگر اس پائے آئیسے قیمسات کرو اس یہ دعا اس آسا و کرام تہمیس ہے اگر ایسی یہ پائے آئیسے یہ دعا قیمسات مانگو اس آسا و تہمیسات دعا مانگن تو راوی فرماتے ہیں فَنَزَلَتْ اَيْتْ جَوَابَسْ مَزْگَئِ آئیت کریمہ نعزل اُجِبُ دَعْوَتَ دَعِي اِزَادَان تو ایمینیواز یا رسول اللہ یمن یہ بھی ساتھی جن دعا کریں میں مانگن اللہ تعالیٰ شکر فرمائم بوزت ایم سے گونا ایم خدر کورنو ایم خدائین واخد مکرر کی تو جو نکن سیری مسئلش بڑھت اہم اور انشاءاللہ آپ اس کو سمجھنے کی گوشش کریں اور ایک مسئلہ یہ ہے گو آکھ چیز دعا کرنے بیز اتھو تھو 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 لین اتھو تھو 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 لین چی آدابی دعا ہوں منز دعا ہی کیم آداب نبی رحمت علیہ السلام ہو ہیچنائی چیمہ منز شو آکھ عدب یہ کی اتھو تھو تھو سینس مقابل تھے اکھڑا پانوئی متقی یازی اتکے چار سان بند کے دون اتھا درمیان تھوڑا پوز لیں امجن تیرے زیادہ وٹے تھاونے کے اتھو تھوڑا نرم انداز اسمس اور پانی نظر منز اتھا کھڑا یہ دعا کے آداب ہے گویا کہ نبی سمنیل گوڑے دعا ہوئی کیا آداب مزید تو یہ دعا کریو نظر تھے یہ کھڑا منز اتھا کھڑا جا دعا ہوں نظر یہ لئے اتکے نیڑے آئے سے اللہ تعالیٰ دس نواز اکل دس نا دس نا سیدی اکل نبی سب چھو فرماؤں دعا ہی کے آداب چھو نظر کوکن تھے منز اتھا پیٹ منز اتھا پیٹ کھڑا رویز دعا حویز نظر تیلی یہ لئے آتو تھوڑتو لئے تیلی رویز نا نظر منز اتھا کھڑا یمسات انسان آتو تھوڑتو دویم چیز تھے یتیاد یہ حدیث یتمنس متعدد جائن آو نوی سمن یمسات دعا مونگ حضورتو لئے آتو پر ان دست رامت توڑ علماء فرماؤں یہ لفظ رفعہ یدئیہ رفعہ یدئیہ اللہ اکبر کبیرہ رفعہ یدئیہ اس متعلق شو علماء فرماؤں یہ جو حدیث متواتر پھر وہ نماز کے لئے ہاتھ اٹھانا ہو یا دعا کے لئے بھی حضور کے ہمیشہ عادت تھی کہ میں اس نبی رحمت علیہ السلام مجھ پر ان دست رحمت توڑت اللہ غیزی چیز ابو دعود کتاب السلام باب الدعا صدہ شت حرشید حدیث نمبر حضرت سلمان فرماتے ہیں حضور فرمو اِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِّيُنْ كَرِيمُنْ بے شک شُطُّهُنْ رَب بَا حَيَا بے کرم کرن اللہ تعالی چو حیادار بے چو کرم کرن من عبد ہی منس تمیس بندس چو اللہ تعالی حیا کرن اللہ تعالی تمیس بندس کیا کرن حیا کرن اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ الَيْهِ اللہ تعالی کیا کرن اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ الْمَا سِفْرَا اللہ تعالی فرمان بے چو حیائیو توجہ سانس گویا کہ نبی سب فرمان اللہ تعالی فرمان تُو اِذَا مَنْگُنَا سِدھی اَتھ وَاپَس گَسِنچو اللہ تعالی دبن بے چو حیائیو بے چو مالا مال کرن تو اِتھ بے اتھ وَاپَس یہینا تیلی الانسان کیا تلتھو تیلی اللہ تعالی تیلی کری اللہ تعالی وَا تَعَلَى اَسْئِنَا اور سوئن دعا کر قبول اَسْئِنَا مَالا مَالا یہ نوے اتھائی تھو نبی سب دور اتلیو تھو خدای سی خیائیو سڑھی واپس پیارا یہ نوے تیلی سجنت سوڑی سجنت سوڑی کیا ملے گا آگے چلیں تریم نکتی چھو یہ لی مئیت میں تو یہ گو میں عام دعا ہوں کوئی بھی دعا ہوں یہ اس کے لیے ہے وہیں چو سوال کہ مئیت سی نکھو سہی بخاری کتاب و فضائل اصحاب نبی حریص نمبر ترسان شہت پانشی ابن عباس فرماون وُدیا عمر على سریری ہی یہ لی فاروق اعظم شہید گئی تیمائی تھاون چٹائی پیٹ پجی پیٹ یا بیڑس پہ کس حضرت دی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فتکن نفہو انناسو یہ تیم بیڑس پہ تھائی لک گئی این جمعی مکر گئی فاروق اعظم کا اچھی بیڑس پہ چار پائی پیٹ لکھائی این دی یدعونا ویسلون یہ مولئے دعا مگین انہوں نے دعا مانگنا شروع کر دیا اور رحمت کی دعائیں حضرت عمر کے حق میں مانگنا اگر نمائیت سے خطر دعا کرن جائزی صاحب سب کیا جائز گئے اندین جماعت لوگ دعا سحی بخاری کی حدیث بیس حدیث مبارکس میں مسلم صحیح بخاری تحساس شاہدتے ست ستت حدیث نمبر اس میں بازابتہ طور پہ یہ بھی لکھائی یا تو اس میں روایت ناکل کر آتمان شریف توہیت لی کہ تیمولوگ دعا مانگون کس کے لئے یہ ذکر دعا مانگن یہ اس نے مائیت سیر کھدری کے اج بخاری شریف حریص نمبر شساس ست ستت وہاں پہ بازابتہ ذکر ہے کہ امولوگ دعا مانگون لِعُمَرَبْلِلْخِطَاب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی میت کے لئے دعا مانگ رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں اور ابن عباس فرماؤن قَبْلَا يُرْفَا وَانَا فِي وَانَا فِيهِم یم یم دعا کرن اوئے صحابی بجووسس یم لی بجووسس میں بھی ان کے ساتھ تھا دوان بجووسس دعا ہی مانگن میں بھی ان کے ساتھ ہوں پہت کی قرمی ایک امنا فیکس تھاف میں دعا ہوں اما یہ کچھ چھو میں پہت کی فیکس تھاف کر رہا میں جس پاس کو نظر فائزہ علی شاہی ولایت علی مرتضہ کر رہا اللہ تعالی یم دی یم لی صحابی کرامنسی یم جمع گئی تو دعا کر دوان حضرت شاہی ولایت اے پاک پروردگاری عالمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی نوسبس پڑھ کر پانندرہ حضرت علی نے دعا مانگی صحابہ کے سامنے حضرت فاروق عظم کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے صحابہ سے گئیں دیں جمعت یم چھو دعا مانگ آپ اگر نہیں مانتے یہ آپ کی نادہ نہیں ہے پہ کیوں بیرہ سامن رو توجہ سان مختصر بلکل انشاءاللہ اتپر کرو یہ اختتام صحیح مسلم کتاب الجنائیز حدیث نمبر ناؤشت تروہو آپ بن مالک فرماوان صلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازت نبی سمن پر نواغ جناز حضور پر نواغ جناز فَحَفِزْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ دبا نبی سمن امیس مائی تسری قطر دعا مونگ سو دعا گو اگر بیدار چھو صدرکوڑ کہ رہنے والوں اگر تاہی بیدار چھو توجہ سان بوئی سو صحابی دبا یہ نبیان دعا مونگ میں گو سو اگر نبیان اندری مونگ ہم کا پیر بوز تو ہم اس کا پیر گویا اکل چناز صحاب سمن اور تلی یاد یہ صحاب سمن پنیو کنو صحاب سمن بوز تلی پنیو کنو یہ نبی تاجدار علیہ السلام پل جہرم یہ چوہ سیری آپ دیکھیں دعا کیا مونگ نبی رحمت علیہ السلام طویل دعا اللہ مغفر لہو خلایا امیس مغفر اشازی مغفر ورحم ہو خلایا امیس رحم صحیح مسلم اجدیو آیت وآفیہی امیس آفیت وآفعنہو خلایا امیس کر معاف وآکریم نزلہو امیس کر میز بینی از انعیت اتا وآوسی مدخلاہو امسند ٹھکان کر وسی امسند کبر کر وسی وآغسل ہو بِلْمَا اِسْسَلْجِ وَالْبَرْدْ خدایہ یہ چھلون شین کے آب سی ڈوٹ کے آب سی ٹھنڈ آب سی لیتی آب سی بدن کروس ٹھنڈ کروس وَنَكِّهِ مِنَ الْخَطَایَ اے خدایہ بیچھل امسیر گونا ایکرون گوناہو نشپاک کما نقیت سوبل اب ید مینہ دن سی خدایہ جتکی سفید پلو مل نشپاک چو گسن یہ تکیت کرون یہ تکی گوناہو نشپاک ایکسو دعا ہوں ونیوہ سیر ایکس اور یوتا زور چھ مانگن کہ صاحب سب چھو فرماؤن میں گو دعا یاد آگے وَابْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا بِن دَارِهِ خدایہ امسن امسکر یمی دنیا خوت تا جو کعالم جا اہلن خیرم من اہلی اہلو ایال امکو دکھتا جی روت اہلو ایال زوجن خیرم من زوجیہ یس یہ تی اوسک خاندائری تمشن کو بہترین خاندائری دکھتا ہی تھی وَاَدْخِلْغُ الْجَنَّةِ خَلَایَ بَيْكَرُن دَاخِلِ جَنَّةِ وَاَعِذْهُ مِنْ عَزَابِ الْقَبْرِ بِيْ خَلَایَ یمَچَاوُن اہازِ عَزَابِ قَبْرِ یہ کشن دیاز صاحب سب بنا دعاو اسمانگن میں گو یہ دعا یہاں تو دعا کو تیلی یاد یہ نبی سب جو تا زور موں کی بے صاحب سب بوز پتکرون حیفظ صحیح مسلم کی یہ حدیث اللہ اکبر کبیرہ صحیح مسلم حدیث نمبر نوشت رہوٹ اگر انٹرنیٹ پر تو یہ گئیوں انٹرنیٹ پر تھوڑی سی مسلم کی نمبرنگ میں چھو اوڑیون تو وہاں پہ آپ اس کو حدیث نمبر زساس زہت دویتر اس پہ آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں آو پین مالک فرمان گیل نبیین ہیتیا دعا کرنا ہیتیا دعا کرنا ہیتیا دعا کرنا دبن بجس پرید کی آمین کرن والے ہمار مگر مکر اندری تمہ بجس اندری تمہ کرن مگر خدایس حتہ تمہ نئی تو ان اکونا ذالک المی درست اے میانی پاک پروردگاریا کاش باسا وچھ نبی کم کم دعا چکا نبیین یہ دعا مم آدھکر صاحب سبن دعا تمہ کہ بگو ساس یوہی میان نبیین قرآن میت دعا کینے سیری میت کے لئے دعا کی آگے چلے وہیں چلی بیاک چیز آبو داود کتاب الجنائی ترساس اکا نم نمت غریص امو حرارہ فرمان سبیت و رسول اللہ اقول ادا صلیت مالا المیت فاخر سول اہو دعا یہ لئے دعا یا زب مائت اس جناز پر امس کریو خالص دعا خلوصان دعا صرف کریو اس دعا گئیو اویچو احنافن ہند قول فقہہ احناف کہتے ہیں اش نزدیک نمازی جناز آسمان سورہ فاتحہ یا باقی زمی سور بطوری قرآت جوئیز بطوری دعا اگر سورہ فاتحہ پر ہو اس کی علماء نے اجازت دی ہے لیکن بطوری قرآت قطعان بھی نہیں کر سکتے شریف چوئیز فاخلصو لہو دعا امس مائی تیسنی خاطر چوئیز خلوصی للہی اتسان مگفرتک دعا حدیث اس پر کریو گور نبی سفران اذا صلیتم عن المائیت یہ تو جناز مقرعیو پری فاخلصو لہو دعا پت کریو شریف امس خلوصان دعا یوزان اتنی لبز فاشو عربی گرامرس مجھون فا تاقیب تاقیب یہ کریو امپت کریو کھا چوتے سمجھو فصل لربی کا ونہر نماز پریو سیتھی کریو امپت پہتو گوڑ کریو نماز امپت پہتو نماز کریو نماز مزید کریو جان ایسی حضور فرماتے ہیں یہ تو جناز پریو جناز مکریو پریو پت کریو خلوصان امزی قدر دعا امزی قدر کریو دعا یعنی جناز مکریو اس کو فور مالا دعا کریں ابو دعوت کی حدیث بے بیاد چیز اچھا امپت چیز یہ تھی عثمان بن افان رضی اللہ تعالی نے اسا بیان کرن ابو دعوت کتاب الجنائی دساز زہد عقوب دو منٹ لگیں گے انشاءاللہ اس پر رخصت ہوتے ہیں عثمان بن افان فرماؤن کان نبی اذا فرغ من دفن المیتی وقف علیہ فقال نبی صاحب یلوئی مردس دفن یعنی یعنی اتنا کرم بیان یعنی جناز پرن برون گزرن پت جناز برون جناز ویزی جناز پت ویروت سوال دفن کرن اور میں ساری حدیث سے عرض کر رہا ہوں دلیل ونن میں عثمان قریب فرماتے ہیں یعنی نبی رحمت علیہ سلام دفن میت اس قرن کوئی سے دفن کرن وقف علیہ پت اس قبر نشی قرار کرن اشن توفیق کی قبر استان گزرن تحتیون کی چناز باری کام ہوئے گزن قبر استان ند گیا بہتر تریح کی کہ آپ قبر کے پاس جائیں یہ اس قرار اس دفن کرن تیمپت کے جو نے فرمائی ہے تیمپت یو تیمپت عثمان قریب فرماتے ہیں یہ لئے حضور دفن مقلاون کے پت قبر پیٹ جاتے ہیں فتال پت حضور فرمان استغفر لی اخی کم پنیس بو سی خطر کری مقفی ات استغفار کری دعا خدا امس کر سوالات قبر جواب آسان تاج نبی کہ دل فإن حال یس میں صحابہ کرام تو یہ دفنی یوت یہ درو یوت وہ آتم امس لئے ایک سوال پیس امس لئے سوال اویش سرین علماء سرین بزرگ اہل اعتقاد دفن کرن نبی اس پت کھڑا کرسن قرآن کریم اشتلاوت کرن تحلیلات پرن تسبیحات پرن دعا کرن کیا نبی سوال فرمو حضرت عثمان بن افان کی روایت ہے پت پت کریم خطر استغفار بے دعا خدا امس سوال تی قبر آسان فا اینہ الان یس سل کیجئے امس امی وقت سوال تی قبر گو یہ دعا تی سوہبیت امس تی قبر مز درو ام پت فوری تور دعا کرن امس سوال تی قبر آسان دو ام چیز سوال تی سوال 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 تی سوال 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 بخاری مراقب الانسار تی رسائس ارشد شیط کتاب الجنائیز تروش تا تو ابو السلام بن عبد الرحمن بن مسیب بیان کرن ابو حرین 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 خبر ان رسول اللہ نع لہ نج نج شی صاحب تفیہ وقال توجہ سال ہم شاہس اوس بادشاہ کے مسئلہ نجاشی مدینہ پاک اسم نبی تاجدار علیہ السلام حضور اکر اعلان دویک صحابہ اکرام و ویلو نیلیو تاج نبی کیا جزید اس کو توجہ سوال اس پہ اعتراض اٹھ سکتا ہے تاں تیب جواب تاج نبی کیا جزید بادشاہ حبشاہ نجاشی بادشاہ گزرے ہوں شباش نجاشی بادشاہ نجاشی بادشاہ گزرے ہوں ایمی دوہ جس نبی تاجدار خبر یمدوس ملک شہری حبشاہ حسن گزرے ہوں بہت دور بہت فاصلہ ہے ویسٹن ڈیز کی علاقہ سن اور حضور مدینے میں بیٹھ کے خبر دے رہے ہیں پھلائن گزرے پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ گائبان نماز جنازہ خاصا حضرت رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور شریف چند ایک مواقع ہیں یہ تھا گائبان جناز پر ندگئی کجہ کے صحابہ اکرام شہید حضور علیہ السلام موشن گائبان جناز باقی صحابہ سن پرمت بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کام بیٹھ دور گزریاں کنشے آپ اس کے لئے مغفرت کی دعا کریں دعائی مغفرت کے لئے انشاءاللہ علمستان اللہ تعالیٰ کے تمہیں مغفرت نبی سمن قرمے ایمپت بیان کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا وقالا استغفروا لیا خیقم نبی سمن فرمو سجدتا ہے کہ روزن تمکور انتقال استغفروا لیا خیقم پانیس بھائی سیدھ خطر کے لئے مغفرتوں دو مرن پت نبی سب حیشنا من کے لئے دعا اگر نواطنی یہ دعا اگر نواطنی سون مغن اگر نواطنی سین تسبیحات تحلیلات تلکہ تلکہ وائمین کا ناس یاد گو دعا تسبیح تحلیلات کے جائے کلمات کے جائے باقی چیز کے جائے اس میں ایک حدیث آز کرتا ہوں انشاءاللہ مستان اور اس کے بعد پھر فوراً رخصت ہو جاتے ہیں حضوراً ہنچ صحابی اکھ 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 امیل انتقال نبی تاجدار فرمو نبی تاجدار علیہ السلام فرمو مینس امیل صاحب سبس اوئے ستت ساس ملک اللہ تعالیٰ سے جناز جب اس طرح کی بات کرتے ہیں لخشون ناز یا وہیم دلیل یازم انہوں نے حوائی کہتا شاہ ہے کوئی بات حوائی نہیں ہے آپ اپنا مطالعہ وسیع کریں یہ حدیث تشو سنن نسائی کتاب چنائیز حدیث نمبر زساس تا پانچ منزہ یہ حدیث شو سہی مسلم فدائر صحابہ زساس صورت شہر توجہ سان بھی نبی رحمت علیہ السلام فرمو فرمو موتی سعید ابن معاظن حضرت سعید ابن معاظن کو دنیا مزیم دی یمنی متعلق والن نبی رحمت علیہ السلام ستت ساس اللہ تعالیٰ سے ملک آئی جناز پر نخد اور آقا علیہ السلام نے فرمایا نبی سمن فرمو امیس سال شخصت آئی آئی قبر وٹ فیرشت کوئی چاہی اب علماء فرماتے ہیں دمریوس درحقیقت جتکہ ارشس احتزہ وجد آیا ہو رکس کریان جتکہ روٹ ازراہی محبت جتکہ موج پنڈس اولاد شرک خوانی مز چڑ دیو سشاہ سے نبیس نفرت اداوت حسد سشاہ سے محبت ہو اگرچہ امیس بچس امیس چڑھ سیدھانا لگن لگن کیا مگر بدل چیز موجب دیوان کے محبت سے علماء فرمان سعید بنی معاز ستیوس امی طریق قبری لوگ اس محبت کرو نال مچ دیوان کے یہی حضوراً مائیہ تسلیس حضوراً بروکن حضور تصویی پرن صحابہ تصویی پرن مستد احمد بن حمل حدیث نمبر پندہ ساس صحاب سب کے بارے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اچھے سواراں تحلیل آئی کیا سواراں تسبیحات حضور نے پڑے تحلیلات حضور نے پڑے سمہ قالو یا رسول اللہ ممہ سبحتا مگر نبی سبھا ساوارز کرنے نبی سبھا فرمو لَقَتْ تَدَائِقَ عَلَى حَذَرْ رَجُلِ الصَّالِحِ امیس صالح شخص گئائے کبر تانگ محبت نالمد کے رائحس حتی فر رجع اللہ عنہ تسبیح تعلیلات زیرے اللہ تبارک و تعالی ہنکر امیس کبر بے معاپس کشار گویا نبی سبھا تحلیلات تسبیحات حضور نے کبر حضور درائم مدین کے باغ میں صحیح بخاری شریف اس صحیح روایت ایتِ مرکع ایک صحابہ صحاب صبح رہی کیوں ابن عباس فرماؤن مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بِحَائِتِ مِنْ حِتَانِ الْمَدِينَ اَوْ مَكَّةِ فَسَّوِيَسَوْتَ اِنسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ اَمِنْ لَحَذُونَ حُزُورُونَ اگر یہ مبان یہ سین بچاؤن یہ میکن بچ جائی مگر بچو اوک میں نبی صبح محمد فرماؤن اَمَّا آَدْوَمَا فَقَانَ يَمْشِي بِنْ نَمِيمَا آخوز چگل خوری کرن چھکائیت ویلوانس قیچے نبی صبح منا آخ چکچالن ازاب اَمَتْ مَنَا نبی صبح منا کیا چک تو ایسوانا نبی اسچن کے بائی نبی اسچن دیوار بلکی بائی نبی اسچن پائے زمین استل کیا چکلن نبی اسچن پائے کابریم اس کس نبی اسچن پائے عذاب چکچالن نبی اسچن یہ جب پائے کیا زی چکا عذاب چلن حضور فرماتے ہیں یہ کیا کرو تو ہی خود پر تو ہوتے آقلن حضور فرمو لَعَلَّهُمَا أَنْ يُخَفَّ فَأَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا تَار روزن سبز روزن تینس کالس عذاب اسمز قیمی یہ کس وانا توٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوئی شیش تراؤن دو روحن پوش اوئی شیش تراؤن پوش اوئی شیش دیون کبرن آب پتراؤن جم پوش پیٹل چھناز تراؤن ویڈیس میں آگلائیں چھو تو یہ تراؤن تراؤن گیس یہ اس کالس تیم پیٹل تار روزن تسبیح بیان کرتی رہیں گی مائی تس شو عذاب اس تقفیب گزر با قول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تین توی کی سلامت مولا کریم تہین اشت سلامت واخر دعوانا من الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ امسل بے یہ صفح بے کرو ملاقات